پھر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر وجود پاکستان ہے نزول قرآن بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ یار ہم اس قرآن کی اور رمضان کی جتنی برکتیں ہیں ان کو سمجھیں ان کو سمیٹنی کی کوشش کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور پڑھ کر اس کا اپنے زنگیوں میں لیں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں دیکھیں اور رمضان کی کیونکہ اب آخری لمحے ہیں تو کوشش کی جائے توبہ استخفار دروشتی دعاوں کے ساتھ اپنی زندگی کا اختتام زندگی رمضان جیسی اور موت عید جیسی پھر ہو تو یہ رمضان مبارک کے ببرکت مہینے کے حوالے سے پھر لیلت الجیزہ کی رات جس کو چاند رات لوگ اکثر کہتے ہیں وہ لیلت الجیزہ کی رات ہوتی ہے تو کوشش کی جائے کہ لیلت الجیزہ کی رات بھی اندر اپنے رب کو راضی کیا جائے اس طرح مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے جب مزدور مزدوری کر چکا ہوتا ہے تو اس کو پھر مزدوری دینے کے لیے مالک بلاتا ہے تو جب ہم رمضان اور مبارک کا ببرکت مہینہ پورا ہم سے الودا ہم اس کو کر رہے ہوتا ہے تو اس دوران اللہ تعالی ہمیں اس کی مزدوری دیتا ہے تو مزدوری کے لیے اللہ نے لیلت الجیزہ جیسی رات کا انتخاب کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس لیلت الجیزہ سے فیدہ اٹھیں نہ کہ ہم گلیاں بادار ہو چوک چوک رو کر رو کریں بلکہ اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے اس رات کو بھی اور رمضان کی تاگ راتوں اور مکمل رمضان کے مہینے کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے اپنی ہر چیز کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کرنے کی اور اللہ ہمیں ہمیشہ دین حق اسلام قرآن ہر مظلوم مسلمان کے حق کے لیے ہمیشہ ہمیں اللہ قبول اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلافہ میں ہمیشہ آواز بلند کرنے کی توفیق دے کیوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک عجیب و غریب قیفیت اور عجیب و غریب ماحول ہے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور شام غزہ فلسطین برما کہ مسلمان اور جمعہ کشمیر اور پوری دنیا کے اوپر ہونے والے ظلم اللہ ان کے کو غیبی مدد اور نصرت فرمائے اللہ انہوں حکمارانوں کو اور انسانوں کو قیرتی ایمانی نصیب فرمائے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کا در سمجھ کر ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائیں ورنہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اگر یہ وقت ان پر آیا ہے تو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ازمیش میں صبر شکر کے ساتھ ان کی گزارنے کی توفیق دے